موسیقی اس کا عنوان ہے قبی فرنس مطلب حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی شان قرآن مجید ابتداء میں کس طرح ناصل ہوا انتہا میں کس طرح ناصل ہوا پچھلی کتابوں کے مقابلے میں قرآن مجید کی شان کیا تھی یہ تمام چیزیں حضرت اس باب کے تحت بیان فرمائیں گے مجھے سب سے پہلے جو سمجھانا ہے وہ سمجھانا ہے کہ وحی اس کی کتنی صورتیں تھیں سمجھئے اس کو اچھی طرح قرآن مجید میں ایک آیت ملے گی آپ کو وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّبَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمٍ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ جُرْسِلَ رَسُولًا فَيُعِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءٍ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شکل بیان فرمائی ہے پہلی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیک انسان دل پر کوئی مضمون ڈال دے یہ مضمون جاکتے میں بھی ڈالتے ہیں نین میں بھی ڈالتے ہیں اور اس کے لئے نبی ہونا ضرور ہی نہیں ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل پر مضمون ڈالا دوسری شکل اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست دائرک لی کسی نبی سے بات چیت فرمائے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہی پور پر اللہ تعالیٰ نے بات چیت فرمائی تیسری جو شکل ہے اس کی دو صورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کے واسطے سے بات چیت فرمائے اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ فرشتہ انسان کی صورت اختیار کر لے اور دوسری جو شکل ہے جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے فرشتہ کسی انسان کی شکل اختیار نہ کرے بلکہ ڈائریکلی براہ راست نبی کے دل پر اترے یہ جو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے لئے وحی کی اس چوچی صورت کا انتخاب فرمایا یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلاة والسلام حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اترتے تھے نزول فرماتے تھے قرآن مجید کو لے کر اللہ مشبیر اسمانی رمیت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ دیکھئے فردل باری جل نمبر ایک صفحہ نمبر پارک سو پچپد حضرت فرماتے ہیں کہ فرشتہ نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترتا نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم دل کی آنکھوں سے دیکھتے اور دل کے کانوں سے سنتے اب یہاں اس کو سمجھنے کے لئے میں ایک مثال سے سمجھاؤ جو مثال حضرت مولانا فخر الدین مراد عبادی رمیت اللہ علیہ انہیں شر بخاری میں دی ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالی اگر اس پر جن اتر آئے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو تو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کی سرطہ رکھتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں کیا خیال ہے مسلمانوں کہ میرے آقاں کے دل مبارک پر کوئی جن نہیں بلکہ طاقتور فرشتہ اترتا تھا اور وہ بھی ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہزاروں مرتبہ ہزاروں آیتیں لے کر وہ فرشتہ اترتا تھا کتنی تکلیف برداشت فرمائی ہے میرے آقاں نے قرآن مجید کو لے کر کہ نصول قرآن کے وقت میرے آقاں کو کتنی تکلیف ہوتی تھی خود بخاری شریف میں معاشہ فدقہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہے کہ ٹنڈی کا زمانہ ہوتا لیکن میرے آقاں کو پسینہ چھوڑ جاتا آپ اٹنی پر تشریف فرما ہوتے اٹنی بیڑھ جاتی آپ سوچئے کہ ایک اٹنی پر اس کا اثر ہے تو میرے آقاں پر اس کا کتنا اثر ہوتا ہوگا لیکن افسوس صد افسوس اسی قرآن مجید کو لے کر امت کتنی غفلت اور کوتاہی کا شکار ہے اس لئے میں یہاں درمیان میں ایک بات کہوں گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سنی کہہ رہا ہوں کیونکہ تلاوت سے تو ہی دور امت لیکن قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کے معنی کو لے کر تو امت بہت زیادہ غفلت کا شکار ہے اس لئے میں یہاں یہ بات کروں گا کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید کا جو معنی ہے اس کو لے کر امت کے اندر کل تیز سوچ ہو گئی ہے ایک سوچ وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے قرآن مجید کا معنی نہیں پڑھ سکتے یاد رکھیں یہ سوچ سراسر غلط ہے بلکہ غلط نہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں ایک بہت بڑی پلاننگ کے دہت یہ سوچ امت میں پھیلائی گی کہ کچھ پنڈیٹوں نے مولویوں کی شکل میں آ کر وہ سرستے دے کہ جس طرح ہم نے اپنی مذہبی کتاب یعنی ہندووں کی مذہبی کتابوں سے عوام کو دور رکھا اس لئے رکھا کہ اگر عوام اس کا معنی جان لگے تو حقیقت کھو کر سامنے آئے گی ہمارے پیسے بنو جائیں گے ہماری عیشیاں ختم ہو جائیں گے ٹھیک اسی طرح وہ مولویوں کے بیس میں آ کر امت کو یہ سمجھا رہتے کہ عوام ترجمہ نہیں پڑھ سکتے ونہاں گفرا ہو جائیں گے ایسی ویسی باتیں کر کے ان کا مقصد سے بیدہ کہ امت کو ہم گمرا رکھے امت کو ہم نے جس اندھیرے میں رکھا اس اندھیرے میں امت پڑی رہے باہر نہ نکلے یہ اسی کا اثر ہے کہ آج ایک ستا سا عقیدہ بہت سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ حضور قاتل صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مختار اکل ہے سارے پاور آپ کے پاس تھے قاتل کے وہ لوگ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا کہ قرآن مجید میں جب مسئلکین مکہ نے میرے آقا سے فرمائشیں کی تو قرآن نے کہا کہ میرے حبیب کہو میں اپنی طرف سے کچھ حیر فر نہیں کر سکتا ہو میں تو وہی کی پیروی کرتا ہو میرے اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہو یہ حالت ہوئی امت کی کہ امت عقائد سے غافل نہیں عقائد کے باپ میں گمراہ ہو گئی دوسری سوچ یہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام سب کچھ پڑفقت ہیں کیا مطلب اس دوسری سوچ کو سمجھانے کے لئے آئیے تیسری سوچ کو سمجھتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کل پانچ چیزیں بیان کی پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے تو اس کے تعلق سے یہ کہوں گا کہ اس کو علماء بھی پڑھائیں اس کو عوام بھی پڑھائیں نمبر دو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمائے اس کو علماء بھی پڑھائیں عوام بھی پڑھائیں نمبر تین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت اور موت کے بعد کے جو مراحل ہے جنت جہنم اس کا تذکرہ فرمائے اس کو علماء بھی پڑھائیں عوام بھی پڑھائیں نمبر چار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکام و مسائل بیان فرمائے ہیں اس کے بارے میں میں کہوں گا کہ عوام علماء کی رہبری کے بغیر مسائل کے باب میں آگے نہ بہیں ورنہ گمراہی کا خطرہ ہے جیسے آج بہت سے لوگ جن کو قرآن مجید کا یعنی ان کو عربی زبان سے کوئی واقفیت نہیں ہے بس انگریزی زبان پڑھ لی انگریزی زبان کے ترجمے دیکھ لیے اور پھر امت کو مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ عربی زبان سے واقفیت اور پھر اس کے لئے جتنے مدامین کی ضرورت ہے اس کے جو سینٹنس ہوتے ہیں ورب ناؤن آبجیکٹ اور ورب ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے اس کے بعد قرآن مجید کے مسائل تک وہ پہنچ سکتے ہیں اس لئے عوام علماء کی رہبری کے بغیر مسائل بھاگے نہ بڑھے پانچلی چیز پچھلی جو جتنے مظاہر ہیں ان مظاہر سے مباحثہ اور مناظرے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی بیان فرمایا ہے میں کہوں گا عوام اس میں بھی علماء کی رہبری کے بغیر آگے نہ بڑھے بہرحال یہ میں آپ کے سامنے اپنا رونا رویا ہے کہ قرآن مجید کے معنی کے تعلق سے امت کتنی دور ہے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ میرے موبائل میں اگر میسیج آ جائے اور وہ انگریزی زبان میں ہو دوسری زبان میں ہو جس کو میں نہیں جانتا تو میں اس کو سمجھنے کے لئے دردر کی تھوکریں کھاتا ہوں لیکن قرآن مجید پر کتنا ظلم کیا ہے امت نے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اللہ کا میسیج ہے سارے چودہ سو سال سے ہمارے درمیان میں ہے لیکن عوام نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم اس کا ترجمہ سمجھے کہ میرا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے کم اچھ کم سور فاتحہ کا ترجمہ سمجھتے نماز میں مزا آتا پچھلی جو سورتیں تیسوے پارے جو سورتیں اس کا ترجمہ عوام جو ہے اس کو پڑھتی تو اس کا فائدہ ہوتا اس لئے میں بہت التجا کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج سے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ دن میں ایک چھے چھوٹی سورت ہو اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کا آغاز کر لے ہم سورہ ناس سے خلاعوذر رب ناس سے جب اس کا آغاز کریں گے تو پھر بہت مزا آئے گا ورانے مجید جب پام صاحب پڑھیں گے تو نماز میں خوب مزا آئے گا اس لئے میں آج کے سبق میں اتنی ہی باتیں آپ کے ذرمیان میں رکھتا ہوں آئندہ کل آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں گا کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علی نے اس باپ کے دہت اور کیا کیا باتیں کہی ہیں